اسلام علیکم ویورز ایزی برائیدن سٹچنگ آئیڈیاز میں ایک بار پھر خوش آمدید ویورز آج ہم بیبی بوائی کی شرٹ جو ہے اس کی کٹنگ کا مکمل طریقہ جو ہے ہم اسی دیں گے اور یہ تقریباً سات آٹھ سال تک کے بچے کی شرٹ ہے جس میں کہ ہم کٹنگ کی ویڈیو اس کے بار شرٹ کے بار شلوار کی کٹنگ کی بھی ویڈیو ہو چکے ہوگی اس کے علاوہ ہم کھل شرٹ اور فل شلوار کی سٹچنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڑ کریں گے انشاءاللہ تو چلیئے آج ہم کٹنگ کرتے ہیں جو آج ہم اسی دیں گے شرٹ کو کریں گے یہ پرنٹ اور بیک پیس جو ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے لمبائی اور چوڑائی نے اپنے کے پاتھ دیکھیں اس طرح سے یہ اپاس دو پیسے ہیں دیکھ پرنٹ پیسے اور ایک دیکھ پیسے ان کو ایک جیسا پیگرنے کے بعد پھول کیا اور ایک دوسری کے اوپر اس طرح سے دیکھ دیا ہے اس کو بلکل اچھے سے دوسری کے اوپر بچھا دیں اس طرح سے دیکھیں یہ تیرہ ہے یہ تیرہ کیا ہے وہ بارہ انچز ہے تو یہاں ہم ساڑھے چھے انچز پر نشان لگا لیں گے آدھا انچ ہم نے سلائی کا مارجن لکھائے اور یہاں پر ہمیں اچھے انچز جو ہے ہمارے پاس سلا ہوا آنا چاہیے تھا ہم نے سات انچز پر نشان لگایا ہے بازی کا اور اس کو بڑھا دیا آگیا اب یہ دیکھیں جو ہمیں کبیس کی چاٹ کا نشان لگانا ہوتا ہے یہ ہم تقلیقاً گیارہ انچز رکھتے ہیں تین انچز ہم اوپر سے نشان لگا لیں گے اور تین انچز ہم نیچے چاٹ سے نشان لگا لیں گے اور بیچ میں جو پانچ انچز وہ بھی ہے وہ ہماری جو پاکٹ کا نشان ہے وہ ہو جائے گے اب ہم گلے کا نشان لگانے لگے ہیں تو ہم دو دو انچز پر چوڑائیں دو انچز پر لمبائی میں لگا دیں گے اس کو چکوڑ ڈپر بنانے کے پاس اس کو گول کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب یہ ہم باز کی پٹن کرنے لگے ہیں پہلے پرنٹ اور بیک پیس دونوں کی ہم ایک ساتھ کٹن کریں گے ہم نے آگے والے پرنٹ پیس میں نے وہ آگے کی گلگ اٹھ کٹ کیا ہے یہاں سے ہم تقریباً ڈیڑھ انچز پر مشان لگائیں گے اور اس کو جہاں سے ہم نے گلگ اٹھ کٹ کیا ہے وہاں پہ کونسکس اس طرح سے ملا دیں گے ملانے کے بعد اس کو گٹ کرنے گے اس طرح سے اب جو بیک پیس ہے اس کے لیے ہم یہاں سے ایک ایج پر اور جہاں ہاں گلے کا بیچ ہے وہاں پر آدھے انچز پر مشان لگائیں گے اور یہ کا بیingaustہ نہیں ہے اس میں ایک سکر چونسہ زیادہ و چھے گڑھ پر سہیچے انٹرکٹ کرنا اینجی اس طرح سے جو آپ کے دامن کی چوڑائی ہو جو کمر کی ہو اس طرح سے پاٹھی جانتی کپڑے کو یہاں سے کٹ کر دیں گے سلاحی کا حد اور نونے کا حد چھوٹے ہوئے ہم نے انشان لگایا تھا دو دو انچز کے بعد پانچ انچز کے بعد پھر تین انچز کے بعد دوبارہ ہم نے چاکھا انشان لگایا تھا دیرے کی کٹن کریں گے دیرے کی دیرے کی کٹن کریں گے دینے کی حد 12 انچ تھا ہمارا دیرے کی بھی اور ہم نے 13 رکھا تھا سلاحی کے حد کے ساتھ پیویا نے 13 انچز نام کیا ہے اس طرح سے چوڑائی میں ہم نے چوڑائی میں کبھی چار انچز پہ رکھے ہیں ہم اس پی رکھنے گے تھوڑا ہی سکھیں چار انچز پر رکھیں گے اس طرح سے چار انچز پر رکھنے کے بعد بہت سکھل طریقے سے میں آپ کو بتا دیں گی اس طرح یہ بیڑے کی ہم نے دو انچز پر آگے والا گلہ دائی انچز پر کاتا گا تو یہ دو انچز پر کاتا گا اگر ہم نے آگے والا گلہ دو انچز پر کاتا تو ہم نے اسے بیڑھ انچز میں کاتا گا دیپنٹ کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں ترکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر تقریقا کونے ترین بنچز ہم یہاں نشان لگا دیں گے ایک اندے کی ترکتا حصائیں تیلے کا وہ نے اسے بھی نشان لگایا اور چار انچز والا گلے کے پاس نشان کا ہمیں اس کے ساتھ ملا دیا اور اب اس بھی کٹل کر دیں گے اگر ہم نے خیال ہوتنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دو انچز پر کٹا ہے تو پیچھے کا گلہ جو تیرے میں آپ نے کٹن کرنا ہے وہ آپ اس سے آدھا انچز کو کٹیں گے اگر اڑھائی انچ کاتا ہے تو دو انچ پیچھے کا تیرہ کٹ کریں گے گلہ کٹ کریں گے اور اگر آپ نے دو انچ ہے تو گوٹے انچ آستین سلیوی کمیز کی آستین ہمیں اوپر رکھے یہ ناپ لے دیا ہے سکسٹین ہمیں تیار آستین چاہیے سکسٹین انچ لیکن ہم 18 انچ کی لمبائی ہم نے رکھی ہے آدھا انچ ہمارا اوپر کی طرف سلائی میں آ جائے گا اور ڈیرڑ انچ ہمیں آستین ہوننے کے لیے چاہیے ہیں اور آستین ہمیں کتنی کھولی رکھنی ہے اس کے لیے ہم نشان لگا لیں گے تقریباً چار انچز ہمیں چاہیے اور پانچ انچز کا ہمیں نشان لگا لیے نشان کو اس طرح آگے پڑھا لیں آخری سرے تک اور بازو کے پاس سے اس طرح جو آستین ہے اس کو اس طرح سے نشان لگا لیں کٹنگ کے لیے اور پھر ہم اسے کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ہمیں تقریباً ڈیورنگ چاہیے ہیں آستین موڑنے کے لیے اس پہ ہم نے نشان لگا لیا اور اس کو ہمیں نشان لگا لیا اس طرح اور اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کر لیں گے پانچ انچز پہ اس طرح سے جو ہم نے نشان لگا ہے اس پر ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہمارے بازو کی کٹنگ ہو جائے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بطن دبا دیں گے تو ہمیں ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے گا نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم نے جو کٹنگ کی ہے اس کی شلوار کٹنگ بھی کریں گے لیکن اس کے علاوہ ہم اس کی سٹیچنگ کی ساری سٹیچنگ چطوریوں کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جس میں کہ آستین کی فرنٹ پٹھی کی اس کے علاوہ پین کی تیرے کی تمام چیزوں کی ویڈیوز میں الگ الگ بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پروڈ کروں گی امید ہے کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گے آج کی ویڈیو یہیں تک کی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ